سو ان اکیڈمی پہ اگستہ انڈیا ون دو ہزار بائیس نبے دنوں کمپلیٹ بیچ کو اسی سٹارٹ ہو چکا ہے بمپر آفر انڈیا اسپیرنس کے لئے اگر آپ بارہ مند کا سسکرپشن لیتے ہو انڈیا پلس تو آپ کو اس اس بی پلس سسکرپشن بارہ مند کا فریم ملے گا چوبیس مند کا اگر آپ انڈیا پلس سسکرپشن لیتے ہو تو چار مند کا جو سسکرپشن آپ کو ایکسٹین کر دیا جائے گا پراکرم بیچ سٹارٹ ہونے والا ہے جلدی تو اس کے لئے آپ گوگل فارم آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا آپ وہاں پہ جا کے ڈیٹیلز دے سکتے ہو وارسپ نے بھی ریویجن بیچ سٹارٹ ہو چکا ہے بارہ جنوری سے ان اکیڈمی آئیکونک سسکرپشن انٹریوز کر رہا ہے جس میں آپ کو ریزہ ہینڈ کا فیچر آس کا ڈاؤٹ کا فیچر اس کے علاوہ بینیفٹس سبھی آپ کو ملیں گی جو کہ آپ کو پلس میں ملتے ہیں سمپل ہے یہاں پہ آپ کے جو پلان سے ڈیوریشن سے دیئے ہیں سسکرپشن چارجز دیئے ہیں تو آپ کو جو بھی اپنا پلان ہے وہ سیلٹ کریے پلان سیلٹ کرنے کے بعد ایک ریفرال کورڈ کا آپشن آئے گا نیچے تو ریفرال کورڈ آپ نیوی ٹین ڈالیے سیدھا آپ کو دس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا پروسیڈ ٹوپے پہ کلک کریے پیمنٹ کریے اور جوائن ہو جائے لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا سو ہیلی روان دیس جنگت ولکم بیک ٹو مائی چینل انڈیا نیوی ٹین پلس ٹو بیٹک کیڈٹ انٹری کا جو افیشل نوٹیفیکیشن ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے ایک دو دن میں آپ کو یہ نوٹیفیکیشن افیشل ویب سائٹ پہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا سو یہاں پہ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ساری چیزیں جو آپ کا یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کے بارے ہم جانیں گے دہ انڈیا نیوی ٹین پلس ٹو بیٹک کیڈٹ انٹری سکیم پرمننٹ کمیشن کوش کمینسنگ جولائی دو ہزار بائیس ڈیٹ آف اوپننگ آن لائن جو اپلیکیشن ہے کب سے اوپن ہوں گے ستہ ایس جنوی دو ہزار بائیس سے اوپن ہو جائیں گے ڈیٹ آن لائن اپلیکیشن کے وہ رکھی گئی آٹھ فروری ستہ ایس جنوی سے جوائن انڈیا نیوی کی اوفیشل ویب سائٹ سے آپ اس کو آپ اس میں آن لائن آویدہ کر سکتے ہیں ڈیٹ آٹھ فروری دو ہزار بائیس رکھی گئی ہے چلے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں نوٹیفیکیشن کو تو کیول انماریڈ میل کنڈیڈیٹ ہی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کی 10 پلس 2 بیٹے کریڈٹ انٹری ہے اس کو دو برانچے میں یہاں پہ ڈیوائٹ کیا گیا ہے دو برانچے کے لئے ویکنسیز نکالی گئی ہیں پہلی برانچ ہے آپ کی ایڈوکیشن برانچ اور دوسری برانچ ہے آپ کی ایڈوکیٹو اینڈ ٹیکنیکل برانچ یہاں پہ دوسرے نمبر پوائنٹ پہ ویکنسیز اور ایس کریٹیریا کے بارے میں دیا ہوا ہے سو برانچ کے برانچ وائز یہاں پہ ویکنسیز ہیں تو پہلی جو برانچ ہے وہ ہے آپ کی ایڈوکیشن برانچ اور ایڈوکیشن برانچ کے جو ویکنسی ہے ٹوٹل پانچ ویکنسی ہے اور جو ایس کریٹیریا رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی کہ جو کینڈی ڈیٹ ہے اس کا جو جنو ہے دو جنوری دو ہزار تین سے لے کر ایک جولائی دو ہزار پانچ کے بیچ میں ہونا چاہیے یہ دونوں ڈیٹ بھی انکلیوڈ ہے اگر آپ کی ڈیٹ آب برث صرف دو جنوری دو ہزار تین ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کی ڈیٹ آب برث ایک جولائی دو ہزار پانچ ہے یا پھر ان دو جنوری دو ہزار تین اور ایک جولائی دو ہزار پانچ کے بیچ میں ہے تو آپ اس کے لئے لز بھلو دوسرا نمبر آپ کا بی پوائنٹ پہ جو برانچ ہے وہ آپ کی ایکزیکیٹیو اینڈ ٹیکنیکل برانچ جس کے لئے ٹوٹل یہاں پہ تھٹی پوشٹ نکالی گئی ہے جو ڈیٹ آب برث ہے وہ سیم ٹو سیم ہے آپ کی دو جنوری دو ہزار تین سے لے کر ایک جنوری دو ہزار پانچ کے بیچ میں اور یہ دونوں ڈیٹ بھی انکلیوڈ ہیں ٹوٹل نمبر آپ پوشٹ ہیں آپ پہ پہ پیتیس پوشٹ ہیں پانچ آپ کی ایکزیکیٹیو اینڈ ٹیکنیکل برانچ کمائنڈ کے لئے آگے کچھ نوٹ لکھا ہوا ہے سو ایمپورٹن نوٹس یہ ہے کہ ایک کنڈیڈیٹ کے دورہ کیول ایک ہی اپلیکیشن فل کیا جا سکتا ہے کنڈیڈیٹ چاہے تو آپ کی ایڈیوکیشن برانچ یا پھر ایکزیکیٹیو اینڈ ٹیکنیکل برانچ یا پھر دونوں پوشٹ کے لئے بھی اپلائی کر سکتا ہے دونوں برانچز کے لئے بھی اپلائی کر سکتا ہے کنڈیڈیٹ جو آپ کا کنڈیڈیٹ ہے وہ ایس ایس بی کے لئے ڈیریکٹ سورل لسٹ کیا جائے گا وہ جو سورل لسٹ کیا جائے گا وہ آپ کا ان کی فرسٹ پریفرنس کے بیس پہ کیا جائے گا آگے بات کرتے ہیں اگر ایجوکیشن کولیفیکیشن کی کیا ایجوکیشن کولیفیکیشن یہاں پہ چاہیے ہوگی آپ کو اس سینٹری کے لیے تو جو کنڈیٹ ہے وہ آپ کا سینئر سیکنڈری اگزام نیسن پاس ہونا چاہیے جو آپ کا 10 پلس 2 پیٹرن کا یا پھر اس کے ایکیویلنٹ کو اگزام وہ اگر آپ نے پاس کیا ہے کسی بھی بورڈ سے تو آپ کے اٹلیسٹ 10 پلس 2 میں 70% اگریگیٹ مارکس ہونا چاہیے ان پی سی ایم فیجکس کیمیسٹری میت میں ساتھ میں آپ ایک کنڈیشن آٹ دی ہوئی کہ اٹلیسٹ پچاس پرسنٹ مارکس آپ کے انگلیس میں ہونے چاہیے یا تو وہ ٹینتھ میں ہو یا پھر ٹولتھ میں ہو ٹینتھ یا ٹولتھ آپ ٹینتھ یا پھر ٹولتھ میں اٹلیسٹ پچاس پرسنٹ مارکس ہونا چاہیے اور آپ کا 10 پلس 2 پاس ہونا چاہیے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون کیا آپ اپلائی کر سکتے ہو دیکھئے وہ کنڈیڈیٹ جنہوں نے جے ایمین 2021 کے اگزام میں پی ار ہوئے ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان کا جو کال لیٹر آئے گا اس ایس بی کے لئے آئے گا جو کہ آپ کا ایک لسٹ ہوتی ہے جو کہ انٹیے جاری کرتا ہے سی آر ایل جسے کہتے ہیں کامن رینک لسٹ تو جے ایمین کی جو لسٹ ہے کامن رینک لسٹ اس کے بیس پر جو کال لیٹر ہے وہ آئے گا آپ کا سیلیکشن پروسیجر آپ سمجھ گئے کہ آپ اپنا فارم بریں گے ساللسٹ کیا جائے گا آپ کا سی آر ایل کے طرح مطلب کامن رینک لسٹ جو کہ انٹیے جاری کرتا ہے اس کے بیس پر آپ کو ساللسٹ کیا جائے گا اس کے بعد آپ کا کال لیٹر جو ہے وہ ایس ایس بی کے لئے آئے گا ایس ایس بی کے لئے پوری ڈیٹیل میں جو ایس ایس بی پروسیجر ہے وہ آپ کو جوائن انڈیا نیوی کے افیشل ویب سائٹ پر مل جائے گا آپ جا کے وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں میری لسٹ کی تو میری لسٹ آپ کے دیکھئے ایڈکیشن برانچ کی سیپریڈ بنائی جائے گی اور ایکزیکیٹیو اینڈ ٹیکنیکل برانچ کی جو میری لسٹ ہے وہ آپ کی کمبائن بنائی جائے گی اور یہ جو میری لسٹ ہوگی وہ آپ کی آپ کے ایس ایس بی میں جو مارکس ہیں اس کے حساب سے تیار کری جائے گی پر انڈیا نیوی کے افیشل ویب سائٹ سے 27 جنوری 2022 سے آپ سے آپ کا اپلائی کر پا دعائے گے Online ریضیصان ہوں گے کسی بھی اس کے ایک کاری removed کٹیگری کوئی کوئی بھی آپ کی چیزیں کلیلے لکھیں ہوئی ہیں so description پہ چیک کرو ہمارے telegram channel کا لنک ہوگا وہاں پہ یہ notification میں share کر دوں گا آپ سبھی لوگ اس کو download کر لینا اس کے علاوہ ملتے ہیں next video میں take care bye guys